بردیں آپ کو شرجیل میمن کی کمرے سے برامد ہونے والی بوتلوں کی تصویر پابلک نیوز نے حاصل کر لی ہے یہ تصویر پابلک نیوز نے حاصل کر لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوتلیں جو ہاتھ میں تھامی ہوئی ہیں نہ تو یہ معلوم ہو پا رہا ہے کہ یہ شراب ہے یا شہد ہے یا تیل ہے اس حوالے سے کچھ کہا تو نہیں جا سکتا لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر نصار کے کلفٹن میں واقع زیاودین اسپتال میں زیر علاج پاکستان بیولز پارٹی کے رہنما شرجیل انام میمن کے کمرے پر چھاپے کے دوران بہا سے یہ بوتلیں برامد ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شراب کی بوتلیں ہیں یا شہد کی بوتلیں ہیں یا پھر تیل کی بوتل بھی کہا گیا ہے اس کو آپ کو بتائیں کہ پولیس نے اسپتال میں شرجیل میمن کے کمرے کی تلاشی لی جس کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا گیا اور جیل منتقلی سے قبل شرجیل میمن کے خون کے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ ان بوتلوں میں کیا ہے کیا یہ شراب ہے یا یہ شہد ہے یا پھر یہ تیل ہے اس بات کا تعین کیا جائے گا لیکن یہ تصویر جو اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پابلک نیوز کی سکرین پر شرجیل میمن کے کمرے سے برامد ہونے والی بوتلوں کی یہ تصویر ہے جو کہ پابلک نیوز نے حاصل کر لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بوتل میں شراب تک کہا گیا ہے کبھی شہد کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تیل بھی ہو سکتا ہے لیکن پولیس نے اسپتال میں شرجیل میمن کے کمرے کی تلاشی لی جس کے بعد انہیں جیل منتقل کیا گیا اور جیل منتقلی سے قبل شرجیل میمن کے خون کے نمونے بھی لے لیے گئے ہیں اور یہ تصویر پابلک نیوز نے حاصل کر لی ہے بوتلوں میں جو کچھ بھی ہے دیکھنے پر وہ شہد تو معلوم نہیں ہو رہا اس وقت یہ بوتلوں کی تصویر ہے جو آپ پبلک نیوز پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہا تو جا رہا ہے کہ یہ شہد ہے لیکن دیکھنے پر تو نہیں لگتا کہ یہ شہد ہے اور شراب کی بوتلوں کا معاملہ سامنے آیا ہے شرجیل میمن کے کمرے پر چھاپے کے دوران وہاں سے شراب کی بوتلیں برامد ہوئی ہیں آپ کو بتائیں کہ شراب کی بوتلیں برامد ہوئی ہیں شرجیل میمن کے کمرے سے اور کہا جا رہا ہے کہ ان بوتلوں میں شہد ہے لیکن دیکھنے سے تو نہیں لگتا کہ یہ شہد کی بوتلیں ہیں اور بوٹلز بھی کچھ اس طرح کی ہیں جن میں شہد تو نہیں رکھا جا سکتا اور آپ کو بتائیں کہ اسپتال میں شرجیل میمن کے کمرے کی بھی تلاشی لی گئی جس کے بعد انہیں جیل منتقل کیا گیا اور منتقلی سے پہلے شرجیل میمن کے خون کے نمونے بھی حاصل کر لیے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے تنویر منیر ان سے بات کریں گے تنویر بتائیے کا تصویر تو پبلک نیوز نے حاصل کر لی ہے اب تک کیا معلومات سامنے آئی ہیں کہ ان بوتلوں میں کیا ہے دیکھیں سوالے سے ایسرس کی صاحب جائے ہیں وہ جائے وقوع میں پہنچے تھے اسپتال کے باہر انہوں نے ملیہ سے بات کی ان کا کہنا یہ ہے کہ شراب کی بوت میں بالکل درامت نہیں ہے مگر ابھی جو ہے اس کی کیمیکل اگزامن کے لیے جو ہے اس کو بھی کیا گیا ہے کہ آیا کہ جس طرح اس کی شرجیل نام میمن کے درائیور کوئی راست میں لکھتا اور اس کا کہنا یہ ہے کہ بوت میں وہ لے کر آیا تھا جس میں جو ہے وہ شراب نہیں تھی اور کیونکہ جب اس طرح کا بیان جو ہے وہ شرجیل نام میمن کا بھی سامنے آیا تھا کہ اس میں بوتلز ان کی نہیں تھی تاہم اس سوالے سے شرجیل نام میمن جو ہے ان کے کمرے میں جانے والوں کی چیکنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے وقائدہ طور پر ایسرسل ساؤس کا یہ بھی کیا ہے اور چیکنگ کرنا سیکریٹی جارٹی جنہ داری ہے تاہم وہاں اسپتال کے پارکنگ سے ایک داری جو ہے اس کو بھی فلس نے جو ہے اپنی تحرین نے لیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جب ریپورٹ کیانکل ایزامین کی آئے گی تو اس میں کیا چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے جی چیک ہے تنویر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جب اس کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے شراب کی بوتلیں تو برامد ہوئیں لیکن اس کے ساتھ کیا اور بھی کچھ برامد ہوا ہے ٹھیک ہے اب تک جو چیز واضح پر آئی ہے اس میں تو شراب کی بوتلیں ہیں وہ جو ہے وہ اپنے تحرین میں لی گئی ہیں مگر اس کے ساتھ اگر ہم پورے اوستر کی بات کر لیتے ہیں جب سے چیز جسٹس ساکر نیسار نے دورہ کیا تھا اچانک وہاں دورہ کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہاں جو ہے سسوی ساؤدھ ڈی آئی جی جیر خان اجرات ناصر آف کاب یہ بھی پہنچے تھے پر اس کی باری نفری کے ہمرا اور تاہم اب تفتیش یہ کی جا رہی ہے ڈی آئی جی کا کہنا یہ ہے کہ آیا کہ اگر یہ بوتلیں جو ہیں جو واضح طور پر کبھی نیس کی سرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بوتلیں جو ہیں یہ مہنی ترین شراب کی بوتلیں ہیں اگر اس میں شراب ہے تو آیا تو ڈی آئی جی کا کہنا یہ ہے کہ یہ کون لائیا کیسے لائیا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی پولیس نے اپنی پیولی میں لی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے جو ہے وہ دیکھا جا ہے تنویر یہ بھی بتائیے گا کہ جیل منتقلی سے قبل شرجیل میمن کے خون کے نمونے جو حاصل کیے گئے ہیں ان کے ریپورٹس کب تک منظر عام پر آ سکیں گی تاکہ یہ حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ سکیں دیکھیں جیل منتقلی سے قبل جو ہے وہ وہاں ڈاکٹرز نے باقیتہ طور پر خون کے نمونے لینے ہیں تیسٹ ہوئے ہیں شرجیل نام ایمن کے اسی دوران جو ہے اتنا دائم مل گیا تھا کہ پھر اسی باری نفری جو ہے وہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی جیوڑین ایسپیٹال کے بعد جو کہاں ڈاکٹرز کا ذراعیت ہے اس حوال سے کہنا یہ ہے کہ اسی ریپورٹ جو ہے وہ جلدہ جلد جو ہے وہ منظر عام پر بھی آ جائے گی تاہم اسے ایک ہی دور بتایا تھا کہ اس میں مجموعی طور پر تین افراد کو عرافت میں لیا گیا ہے ذراعیت کا کہنا یہ ہے تاہم چیکنگ جو ہے وہ ایسا کہنا اس اس پی ساؤت کا کہ چیکنگ جو ہے وہ باقیدہ کی جاتی ہے جب بھی کوئی شرجیل نام ایمن سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور کم لے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ملی ہیں ایسا کہنا اس اس پی ساؤت کا مگر تمام چیزوں کا کینیکل اتنا نیشن جو ہے وہ کیا جائے تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ تیچ ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کی بدق سے بھی شوائد حاصل کریں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ تیہنیکل ایسانیشن کی ریپورٹ کب آتی ہے اور اس کے بعد کیا چیزیں مندر رہاں پر آتیے جی زیاؤدین اسپیتال میں زیرے علاج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمار شرجیل اینا میمن کے کمرے پر چھاپے کے دوران وہاں سے شراب کی بوتلیں برامد ہوئی ہیں مہنگی ترین یہ شراب کی بوتلیں برامد ہوئی ہیں لیکن ابھی اگزامن کرنا ہوگا کہ یہ شراب ہے شہد ہے یا پھر تیل ہے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ تنبیر